آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ فائبر گلاس جو میٹ ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اور جب شیٹ پر لگی پرانی ہو جائے تو اس سے جو فائبر گلاس میٹ نکلتی ہے اگر وہ کپڑوں میں پھاس جائے بچوں کے اگر بچے اس پر بیٹھیں اٹھیں تو اس کا کیا حل ہے تو میٹ کی کچھ عسام بھی ایسی ہوتی ہیں جو اڑتی ہیں اور اس سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو وہ بھی میں ایک ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھ سکیں تو لہٰذا جو نیو دوست ہیں وہ سبکرائب کر رہے ہیں اور بیل کی آئیکن کو آل پر کلک کرتے ہیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم میں ہوں محمد فروکہ علم اور آپ دیکھیں فورین ورڈ بیزنس آرڈ تو کچھ دن پہلے مجھے ایک میسج آیا ہے کہ بھائی میرے بچوں کے کپوں میں فائبر گلاس تھنس کی ہے تو اس کا مجھے ہم بتائیں کہ ہم سائے پر جو شہدہ وہ خراب ہو گئے اس کے اوپر بچے بیٹھتے ہیں تو وہ بچوں کے جسم میں چھپتے ہیں میں نے بہت پرشکی وہ نکلے گئے تو آج میں اس کے بارے میں بتانے والا تھا تو یہ فرس ٹائم میں بتا رہا ہوں کے چینل پر کہ فائبر گلاس میرے کے سائیڈ ایکٹ کیا ہے یعنی اس سے کون کون سی بیماریاں بھی لکھ پوچھتی ہیں اور کون سی میرے نقصان دے ہیں افسر لوگ گھٹیہ میرے لگاتی ہیں وہی شیر خراب ہوگا لوگوں کو بیمار بھی کرتی ہے زیادہ بچوں میں یہ انصر زیادہ پائے کرتا ہے کیونکہ بچے اس طرح کی کام کرتے ہیں شیر پر بیٹھتے ہیں یا اس پر اوپر رچے جانا تو کچھ چھیر یا خراب ہوتی تو وہ کپڑوں میں چلی جاتی ہے تو آپ نے صرف یہ جہنے رکھنا ہے کہ اگر آپ کے ہاں کہیں بھی شین لگایا تو اتنا قریب نہ لگاؤ تو بچے اس کے اوپر بیٹھیں تو ان کے کپڑوں میں میرے چلی جائے یہ میرے چلی جاتی کپڑوں سے کبھی بھی نہیں کلتی آپ جتنا مردی باش کر لیں اگر آپ باش کر کے دوبارہ پہنائیں گے تو بچوں آپ کے بچوں کو علاجی بھی ہو سکتی ہے اور وہ سانس کے دھو پھپڑوں میں بھی جا سکتا ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے یعنی پھپڑیں خراب ہو سکتے ہیں تو لہٰذا جو میرے دوست ہیں فائبر گلاس کی شیٹیں بناتے ہیں ان کے لئے یہ بھی سمجھ نئی تفسر ریکویسٹ ہے وہ اچھی والی میٹ استعمال کریں میٹ استعمال کریں تو اچھی والی استعمال کریں ان کی صحت کے لئے بھی ہے جب ہم کٹ ہی کرتے تو بھوٹتی ہے فضا ہوئی تو وہ سیدھی ہمارے سانس میں چلی جاتی ہے اگر ہم سمجھ کے شیری بناتے ہوئے ہم نے ماسک لگا لیا ٹھیک ہے لگا لیا تو ہم نے اپنا تو اپنا آپ تو پہر رہنی ہے مگر آنے والے وقت میں جو جن گھر میں لگے گی تو وہاں جا کر مسئلہ پان سکتے ہیں لوگوں کو جب اقراب ہوگی سال بہت سال بات تو وہ جڑے گی اور لوگوں بھی سانسوں میں چلی جائیں گی تو جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ پہلا کام تو کریں یہ بچوں کے جو کپڑے مطلب کر دیں زمین میں دفن کر دیں جلائیں گے یہ مہد جلانے سے بھی ختم نہیں ہوتی ورنہ آپ کے بچوں کا لگی ہو سکتی ہے اور آپ کے لئے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتی ہیں لہذا آپ یہ پرانی کپڑے اس کو طلب کریں یعنی زمین خودکار اس میں آپ کر دیں میرے پاس یہ مہد استعمالوں کیوں اڑتی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی سخت ہے یہ اڑے گی نہیں یہ کپڑے کی طرح تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے تو مجھے جائزت دیں نیک ویڈیو تک اللہ حافظ